السلام علیکم دیو سٹوڈنس امیر کہتا ہوں کہ سب لوگ اور سٹوڈنس خیریت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈی اور لائف کو انجوئے کر رہے ہوں گے دیو سٹوڈنس آج کا ہمارا اور آپ کا خوبصورت سا لیکچر ہے about centrifugation what is centrifugation what kind of mcqs come in different competitive exams why we use centrifugation why we separate cell organically ان سارے چیزوں کو آج کی لیکچر میں ہم نے cover کرنا ہے dear students لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سٹوڈنس سے یہ گزارس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ڈی فارٹ ڈاکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سنٹریفگیشن لیکن ان سے پہلے یہ یاد رکھیں let's suppose آپ کے پاس ایک ایک سل ہے یاد رکھیں سل کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے اور نیوکلس کے اردگیر جگہ کو آپ کہہ سکتے ہیں سائٹو پلازم سائٹو پلازم تو یہ آپ کا سائٹو پلازم ہو گیا dear students سائٹو پلازم میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف سیل ارگنیلی ہوتے ہیں let's suppose مائٹرو کانٹریہ ہوتا ہے رائبوسوم ہوتا ہے گولجی بڑی ہوتی ہے let's suppose اگر آپ نے اس مائٹرو کانٹریہ کو سٹڈی کرنا ہے تو آپ اس کو کمبائن نہیں سٹڈی کرو گے آپ اس کو کمبائن سٹڈی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کنڈینس وغیرہ فارم میں ہے اس کو سٹڈی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس difficulty کو decrease کرنے کے لیے یہاں پہ centrifگیشن کا عمل use ہوگا تو اس لیے ہم پہلے اس سیل ارگنیلی کو separate کریں گے اور پھر اس کو اکیلے اکیلے study کریں گے تو اس اکیلے اکیلے study کرنے کے لیے جو بھی process use ہوتا ہے اس process کا نام کیا ہے شاباس centrifugation تو ہم اس کی definition کس طرح کر سکتے ہیں کہ separation technique which is used to separate an isolation of cell structure by density جب بھی ہم cell structure کا مطلب ہے سیل ارگنیلی کو اگر ہم نے separate یا isolate کرنا ہو on the basis of density density آپ جانتے ہیں mass per unit volume volume اور mass کی base پہ ہم کس طرح سیل ارگنیلی کو separate کر سکتے ہیں کس کی لیے study کر لے کے لیے dear students میں آپ لوگوں سے equation پوچھوں گا اس کا انصر آج کی lecture کے end میں آپ نے کیا کرنا ہے comment section میں اس کا جواب ضرور لکھنا ہے صحیح ہے نا کہ why we separate cell ارگنیلی یا why we use centrifugation process dear students ہم نے centrifugation process کیوں use کرنا ہے equation یہ یا ہم نے سیل ارگنیلی کو کیسے کیوں تو اس کا انصر آپ نے comment section میں ضرور بتانا ہے اس کے بعد یہ پڑھیں گے کہ centrifugation کا جو process ہے اس میں کونسے apparatus use ہوتے ہے اور وہ apparatus کے نام کیا ہے اور وہ کتنے ہے تو یاد رکھیں کہ first apparatus آپ کے پاس centrifugation میں use ہوتا ہے homogenizer یہ first apparatus ہے اس کے بعد دوسرا آپ کے سنٹریفیج ہے اس کے بعد آپ کے پاس سکر ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے homogenizer کیا ہے centrifuge کیا ہے اور سکر کیا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم use کرتے ہے to make homogenious mixture بنانے کی لئے ہم نے کیا کرنا ہے homogenizer use کرنا ہے اس کے بعد centrifuge کس لئے ہوتا ہے یہ centrifuge ہوتا ہے spinning کی لئے density آپ جانتے کہ mass per unit volume mass per unit volume کو آپ کیا کہتے ہیں density کہتے ہیں تو centrifuge ہم spinning کی لئے use کر سکر ہم isolation کی لئے use کر سکتے کی کس طرح سل ارگنیلی کو ہم نے isolate کرنا ہے تو سکر کے مدد سے ہم نے اس سل ارگنیلی کو ایک ٹیسٹ ٹیوب سے نکالنے کے لئے جو چیز ریکوائر ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے سکر ہے اس کے بعد یہ پڑھیں گے دی ارگنیلی سنٹریفیکیشن کا جو پراسس ہوتا ہے کس طرح ہم نے سل ارگنیلی کو سپریٹ کرنا ہے اس کا ٹیشو ہے پلانٹ ٹیشو پلانٹ ٹیشو کو میں نے لیا یہ ایک پلانٹ ٹیشو ہوا اس کو میں نے ایسا کیا کہ ہمیجنائزر میں ڈالا ہمیجنائزر میں کیا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ تم میک ہمیجنیس میکچر جب بھی میں نے ایک پلانٹ ٹیشو کو ہمیجنائزر میں ڈالا تو اس کی مقابلے میں اس کی نتیجے میں آپ کے پاس کیا بن گیا ایک میکچر ہمیجنیس میکچر بن گیا یہ میکچر اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک ٹیشو ٹیشو میں ڈالا جب بھی میں نے ایک ہمیجنیس میکچر ٹیشو ٹیشو میں ڈالا تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آپ کے پاس آتا ہے وہ یہ ہے سنٹری فیوج اس کے بعد جو آپ کے پاس نیکس ٹیپ ہے وہ سنٹری فیوج ہے سنٹری فیوج کے سنٹر میں ایک اس طرح بٹن ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ریگولیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد سے آپ سپیڈ کو کم کر سکتے ہیں اور سپیڈ کو زیادہ کر سکتے ہیں صحیح ہے اس طرح کیا کہ میں نے اس ٹیوب کو یہاں پہ رکھا سنٹری فیوج میں اور میں نے ریگولیٹر کے ذریعے ایڈ تاوزن جی فار ٹین منٹ یہ میں نے ریگولیٹر کے ذریعے اس کا سپیڈ رکھا کون سے منٹ کے لیے کتنے منٹ کے لیے ٹین منٹ کے لیے جی گریویٹی کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس کے ریگولیٹر کے ذریعے سے میں نے اس کا سپیڈ کیا رکھا ایڈ تاوزن کتنے منٹ کے لیے ٹین منٹ کے لیے اور پھر اس کی بعد میں نے سکر کے ذریعے کیونکہ سکر کے ذریعے ہم کیا کرتے آئیسولیشن کرتے سکر کو اس ٹیسٹ ٹیوب میں ڈبو دیا اور جو چیزیں یہ ٹیسٹ ٹیوب کے نیچے ہوتی ہے مطلب یہ ہیوی چیزیں ہوتی ہے دینسٹ کی لحاظ سے یہ جو سکر ہوتا ہی یہ سرنج کی طرح ہوتا ہے جو میں نے اس کو اس طرح ڈبو دیا یہ سرنج میں مطلب یہ سکر میں وہ ہیوی چیزیں آگئے اور میں نے یہ معلوم کیا کہ جب میں نے ریگولیٹر کو ایڈ تاؤزن جی پہ رکھا تھا کتنے منٹ کے لئے ٹین منٹ کے لئے تو یہاں پہ جو چیز آ رہی تھی آئیسولیشن کے نتیجے میں وہ کیا تھی یا تو سیل ہوتے یا نوکلیائی ہوتے یاد رکھیں جب بھی آپ ریگولیٹر کا سپیڈ ایڈ تاؤزن جی رکھتے ہیں اور ٹین منٹ کے لئے تو یاد رکھیں نتیجے میں آپ کے پاس سپریشن کے نتیجے میں جو چیز نکل آتی ہے یا تو سیل ہوگی یا نوکلیائی ہوگی اس کے بعد میں نے اس طرح کیا کہ پھر سنٹریفیج لیا سنٹریفیج میں پھر اس ٹیسٹیپ کو رکھا اور اس طرح کیا کہ اس سپیڈ کو تھوڑا زیادہ کیا اور کتنے منٹ کے لئے ترٹین منٹ کے لئے اور جب بھی میں نے اس میں سکر ڈوب لیا تو نتیجے میں آپ کے پاس کیا آگیا مارٹو کنٹری آگیا اور کلورپلاس آگیا جو ٹیسٹیوب کے نیچے ہوتا ہے یہ بہت ہیوی چیزی ہوتی ہے جس کی ماس پر منٹ والیوم زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ ٹیسٹیوب کے نیچے ہوتی ہے تو یہاں کیا آگیا جب آپ کے پاس سپیڈ ٹوینٹی تاؤزنڈ ہو اور کتنے منٹ کے لئے ہو ترٹی منٹ کے لئے ہوتا ہے نتیجے میں آپ کے پاس مارٹو کنٹری آگیا اور گلورپلاس آگیا شاباز ڈیر سٹوڈنس اس کے بعد ڈیر سٹوڈنس میں نے پھر سنٹری فیوج لیا یہاں پہ پھر وہ سٹوڈ رکھا اس کو توڑا اور سپیڈ دیا مطلب یہ سپیڈ اتنا کیا اتنا سپیڈ تھا اور کتنے منٹ کے لئے سکسٹی منٹ کے لئے جب بھی میں نے سٹوڈ میں ڈالا مطلب سٹوڈ میں سکر ڈالا اور اس میں سے جو چیز نکل آئی کتنے منٹ میں سوری اور اتنے سپیڈ کے ریزلٹ میں تو آپ کے پاس ہو کیا تھے مائکرو سومز یین کمپونیٹ آف پلازما میمبرین یہ آپ کے پاس تھی اس کے علاوہ جب فورت ایکسپیرمنٹ کیا پھر میں نے سنٹریفیج لیا اور سنٹریفیج کا سپیڈ ریگولیٹر کے ذریعے انکریز کیا یہاں تک اس کو پہنچا دیا کتنے منٹ کیلئے تری ہور کیلئے تو نتیجے میں جو آپ کے پاس سل ارگنیلی سپریڈ ہوا سنٹریفیج سنٹریفیگیشن کے ذریعے وہ کیا تھا رائیبوسوم تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائیبوسوم is the smallest سل ارگنیلی تو یہ ایک ایم سی کیوز ہوا آپ کا ایٹا کا نمز کا کہ آپ کے پاس سل ارگنیلی میں کون سا سل ارگنیلی آپ کے پاس رائیبوسوم ہے اور آپ کا ہوم مرک یہ ہے یا کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ تو سمال تھا آپ کے پاس لارجسٹ کون سا ہے لارجسٹ کون سا ہے یہ آپ کا ہوم مرک ہو گیا جو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا ایڈیا سٹوڈنس یاد رہے کہ اس کے بعد سنٹریفیگیشن کے بارے میں سپر ٹریک امیزنگ سنٹینس آپ کو لکھوا دیتے ہے جس کے ذریعہ آپ ملین یا جو ٹائم اس انورسلی پروپورشن آف سائز آف سرکچر آف آیسولیشن سپیڈ آف سپیننگ یا ٹائم اس انورسلی پروپورشن سائز آف سرکچر آف آیسولیشن جب بھی آپ کے پاس سپیڈ آف سپیننگ اور ٹائم یہ زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ارگنیلی پہلے سے پریڈ ہو جائے گا جس کا سائز کیا ہو لارجر ہو تو یاد رکھ یہ آپ کے پاس انورسلی پروپورشن ہے ان دا اینڈ میں آپ لوگوں سے انٹرسٹنگ کنسپچول انٹرک ایم سی کیوز آپ کو دیتا ہوں ہومورک اس کا انسر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے ایف ایم سی نی اس سینٹری فیوز ایٹ ایتنی سپیٹ پہ ایف فارٹین منٹ فار یہ آپ کے پاس کیا فار ٹین منٹ وچ سٹرکچر کین بی ان سائیڈ وچ سٹرکچر کین بی آئیسولیٹ یہ آپ کے آئیسولیٹ آئیسولیٹ لیٹ ایسولیٹ ایفشن ای آپ کے پاس کیا مائٹو کنٹریا ایفشن بی آپ کے پاس سرائیبوزوم ایفشن سی آپ کے پاس کلورو پلاس ایفشن ڈی آپ کے پاس ای ای سی تو اس کا انسر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیفا ڈاکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانلی سبسکرائب کریں دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں